السلام علیکم اچھا یہ آج ہم نے جگہ صاف کی ہے یہ دیکھیں بہت ادھر ڈراؤنا منظر تھا یہ ساری ہینٹوں کے ٹکڑے وغیرہ اور یہ کچھرا یہ اسی جگہ میں سے نکلے یہ کافی عرصے سے پتہ آٹھ دس سال تو ہو گیا تو یہ تب سے کچھرا پڑا تھا یہ دیکھیں یہ بھی تو یہ صاف کی ہے یہاں پہ ہم اپنی مرگیں کے لئے نا تھوڑا سا ڈربا ٹائپ بنا رہے ہیں مرگیں کھانا ٹائپ چھوٹا سا تو ایک حیالی ملازم کو بلائے تھا تو وہ بتا رہا تھا بھی اس میں جو ہے نا کچھرے میں کوئی چھے ساتھ بھی چھوٹ سنے شاید مارے بھی بعد میں میرے ذہن میں ہے کہ کیوں نہ ان کوئی کٹھا کر کے ان کا کوئی نہ کوئی میں تجربہ کر رہا ہوں تجربے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جو بچھو ہوتا ہے نا اس کو پہلے نہیں کس طرح اس کا طریقہ بتاتے ہیں بھر اس کو تیل میں جو سرسوں کا طریقہ اس میں ڈالا جائے تو وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ڈالا جائے بھئی وہ پھر ان کا جو زہر ہے اس تیر میں چل جاتا ہے خدا نخصہ کسی کو کوئی بچھو کرتا ہے تو وہ جو تیل ہے اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا زہر ختم ہو جائے زہر کو جیسے ہم کہتے ہیں زہر کو زہر مارتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بچھو ہیں اور یہ کوئی اور قسم کا کیڑا ہے یہ دیکھیں دو بچھو ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کالے ہیں نا یہ یہ ساپ کے بچھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بچھو پڑے وہاں ایک کا شاید بلیک کلر کا تھا ان میں مارے جانے والوں میں سے ہوں تو وہ باقی گئے ہیں گرین گرین کلر کے خطرنار چیز ہے دیکھیں چل رہے ہیں اب یہ اب یہ واق کریں اپنے اچھا تو میں نے بھی پوچھا ماموں سے کیونکہ وہ کافی تجربے بغیرہ ان کے کرتے رہتے ہیں اندھیات ہوں میں رہتے ہیں بچھو ہوتا ہے نا اس کو ایسے زندہ پکڑ کے جو عام لگانے والا تیل ہوتا ہے سرسوں کا اس کے اندر جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں زندہ پھر میرے خیالے یہ اپنا وہاں مرتا ہے تو زہر چھوڑتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات کو بھی ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے کسی کو بچھو ڈنگ مار لے تو اس جگہ پر وہ جو تیل ہوتا ہے وہ بچھو والا جو سپیشل بچھو کی مطلب کسی ڈبی میں ڈال کے نا وہ رکھ لیں تو جب کبھی ایسا خدا خاصتہ واقعہ پیش آئے تو پھر وہی تیل جو ایک اس کا کترہ اس جگہ پر ڈال کے مسر لیا جائے تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے باقی رہے جو سامپوں کی بچے ہیں چھوٹے تو ان کے بارے میں باقی ان چھوٹے جو سامپوں کے بارے میں کہ یہ مطلب بعض اوقات جو ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ کوئی ڈنگ وغیرہ مار لے کوئی چیز تو ہم اس کو جانا دم دروت کروانے جاتے ہیں تو یہ دم دروت کو نہیں مانتے یہ کہنا ہے دیہات کے لوگوں کا کہ چھوٹے سامپ ہیں یہ اگر کٹ لیں یا ڈس لیں تو یہ دم دروت کو بھی نہیں مانتے تو لہٰذا ان کو جہاں ملیں ان کو مار دینا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے یہ پھرتی سے چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایکٹیو کی چل رہے ہیں بچوں ان کو میں اب تیل میں ڈال دوں گا پہلے بھی کافی عرصہ ہوگی میں نے ایک تیل میں اسی طرح ڈالا تھا اب ان دونوں کو بھی ڈال دیتا ہوں تو میں ان کو بچوں کو تیل میں ڈال دوں گا اور جو سامپیں ہیں ان کو میں قتل کر دوں کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں ہے سیدھے نقصان پہنچانے کے پچھو چلو پھر بھی کام کہیں کہ اس کا زہر بعد میں جانا استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ایک کام آ جاتا ہے اس کا زہر لیکن یہ سامپوں کا کام نہیں ہے تو اس کو میں ڈال دوں گا اچھا تو یہ میں اوائل لے کے آئے ہوں جس میں میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے ہی میں نے ایک بچوں ڈالا تھا اسی طرح تو اب یہ میں اسی کندر جانا ان کو بھی ڈال دوں گا اور یہ بقضاء اے الہی قبول ہو جائیں گے اور پھر بعد میں ایک کام آئیں گے اللہ نہ کرے کام آئیں لیکن یہ کہ مطلب خدا نہ خاص تھا کیونکہ ملدور طب کا باز وقت کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جو نا ان کو میں پکڑتا ہوں یہ دیکھیں یہ بسم اللہ اللہ اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وی ای پی بچھو ہے سوٹر بھٹر تو ہی ہے اس کو بھی ڈال دیتا ہوں چل بھئی یہ تیل جو ہے نا کافی جمع ہوا تھا مثلا پہ گاڑا ہو گیا تھا تو میں اس کو ہلکا سا جانا آون میں گرم کیا ہے تو شاید اس کی گرمیش کی ویسے ان کی جان نکل رہی ہے یا ایسے ڈوب کی جان نکل رہی ہے تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو لیکن بس ان کے کام ہو گئے تو یہ دکھانا تھا آپ کو آج باقی ان کو میں مار دوں بھی تو یہ ان کی صورتحال یہ بن چکی ہے اب ان کا تیل پریزر ہو گیا یہ خود بھی پریزر ہو گیا ان کا تیل بھی پریزر ہو گیا اور میں ان کو باہر نکال رہا ہوں ان کی آپ مومیٹ دیکھے گا اس کو تو میں یہ مار دیتا ہوں چل بچہ اور اس کے مومنٹ دیکھیں آپ آپ کو بھی یقین آجائے گا کہ یہ نام کا بچہ ہے سنیک دیکھ رہے سلو ہو جاتا ہے اس کو دیکھیں مومنٹ دیکھیں اس کی اور اس کی سینئر سینئر سنے کا بچہ اس کی مومنٹ دیکھیں ان کو بھی ختم کرتے ہیں اس کی مومنٹ دیکھیں ہم نے اس کو ختم کر دیا آپ کو اس کی جلد نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جلد کے اوپر آپ نشانات نظر آنے نام ڈوٹس یہ سنیک کی نشانی ہے ٹھیک ہے میں تو دوسرے آرت فارم ہوتے ہیں وہ بھی اسی سائز کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سنیک کی جو نشانی ہے نا وہ ان کی جلد ہے نا اس جلد کے اوپر آپ پہ دیکھیں ڈوٹس نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نا تو یہ اس کی نشانی ہوتے ہیں کہ یہ سنیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں یہ اس کی نشانی ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں اور دیکھتے رہے ہمارے چینل اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم